قومی شائر ڈاکٹر محمد اقبال ان کو قومی شائر کے لحاظ سے تو سب ذکر کرتے ہیں مگر جس قومیت اور جس اسلام کی بات شائرِ مشرق نے کی ہے ان نظریات پر آج بھی قائم ہے تو ہم قائم ہیں دوسرے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو فکر اقبال سے وغاوت کر چکے ہیں اور وہ مختلف روح ہے جو اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر فکر اقبال کی عملاً باغی ہے لیکن ہم جغرافیہ کے لحاظ سے ملک کے لحاظ سے مسلک کے لحاظ سے ملت کے لحاظ سے جن لوگوں کا نام لیتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارا کردار اور ہمارا عقیدہ ہمایت کرتا ہے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں شائرِ مشرق جن کا ہم آج نام لے رہے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے داتا صاحب کا نام دیا انہوں نے داتا گنجبک شجویری کو خراج تحسین پیش کیا وہ اس مسلک پر تھے جو داتا گنجبک شجویری کا مسلک اس واسطے شائرِ مشرق نے یہ کہا سیدِ حجوے مخدومِ امم مرقدے او پیرِ سنجر را حرم پیرِ سنجر ہے حضرتِ خاجہ مہین و دیچشتی اجمیری تو اقبال کا یہ مذہب ہے مرقدے او پیرِ سنجر را حرم یعنی جس جگہ حضرت داتا گنجبک شجویری رحمت اللہ لے موجود ہے اس مرقد کو اقبال حرم کہتے ہیں یعنی وہاں کا تقدس اور پھر عام شخص کے لیے نہیں پیرِ سنجر اتنی بڑی شخصیت کے لحاظ سے اقبال نے یہ کہا کہ وہ ان کے لیے حرم کی حیثیت لگتی ہے جگہ جہاں داتا گنجبک شجویری رحمت اللہ لے موجود ہے اب دیکھیں جو میں نے تمہید میں بات بیان کی اس کے لحاظ سے آج جس وقت حضرت داتا گنجبک شجویری رحمت اللہ لے کا اور سورہا ہے تو ایک فرقے کے لوگ فتوے بازی کر رہے ہیں حضرت داتا گنجبک شجویری رحمت اللہ لے کو داتا کہنے پر ادراز کر رہے ہیں حضرت داتا گنجبک شجویری رحمت اللہ لے کے آستانِ مقدس اور زائرین کی محبت پر ادراز کر رہے ہیں اور معاشر اللہ یہاں تک انہوں نے اپنی لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو شرک کی اڈے سے معاصلہ تعمیر کرتے اور شائر مشرق اس کو حرم کہتے اب کتنا ڈیفرینس ہے دونوں سوچوں میں پاکستان کا قومی شائر داتا گنجی بخش حجویری رحمت اللہ لے کی مرکد کو حرم کہیں اور پاکستان میں فتنہ پرور لوگ اس کو شرک کا اٹا کہیں تو اس سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ پاکستان کے وارث وہی لوگ ہیں جو مصور پاکستان کے وارث ہیں اور مصور پاکستان کا مسئلہ وہی ہے جو علی سنت و جماعت کا مسئلہ ہے اس بنیاد پر ہمارے جو اکابر ہیں ان میں جو براہراست ہمارے محدثین ہیں اولیاء اکرام ہیں آئمہ ہیں ان سے ہٹ کر بھی اگر کوئی پاکستان کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو پھر مصور پاکستان کی گواہی کے مطابق بھی پاکستان ہرگز نجدی سٹیٹ نہیں بن سکتی پاکستان سنی سٹیٹ ہے اس واسطے کے اس کے افکار و نظریات سارے کے سارے آل سنت و جماعت کے بانیان پاکستان کا مسئلہ آل سنت ہے اور یہاں جس فقہ کے اندر دین پہنچا ہے وہ فقہ فقہ ہنفی ہے اس بنیاد پر یعنی پاکستان کے ساروں خد و خال سنیت اور ہنفیت پر قائم ہیں اکبال نے حضرت داتا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا خاکے پنجاب از دمے او زندہ گشت کہ پنجاب کی مٹی ان کے دم سے زندہ ہو گئی جن کے آنے سے پنجاب کی مٹی زندہ ہوئی وہ کتنی بڑی زندگی کا نام سبے ما از مہری او تا بندہ گشت اکبال کہتے ہیں کہ جو ہماری سبو ہے یہ جس سورج سے چمک رہی ہے اس سورج کا نام داتا گنجی بکش اجویری رحمت اللہ لے انہیں اتنا بڑا کردار ہے سیدنا داتا گنجی بکش اجویری رحمت اللہ لے کا اور پھر ہم فکر اکبال کو اس لئے سلام کرتے ہیں کہ فکر اکبال فکر داتا گنجی بکش کو سلام کرنے والے